بغیر کسی تکلیف کے چہرے بازو اور ٹانگوں کے بال صرف دو منٹ کے اندر ختم کریں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آٹے میں صرف ایک چیز ملاتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آج کے بعد آپ کو تھریڈنگ کی اور لیزر کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایسی ریمیڈی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو عورتوں مردوں کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے جسم کے چہرے کے اور ٹانگوں کے بال آپ لوگ انہیں بغیر پیسے لگائے بغیر تکلیف کے ختم کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کی سب سے پہلی چیز آج کی ریمیڈی کی سب سے سپیشل چیز جو ہم لوگوں نے لینی ہے وہ ہے پھٹکری پھٹکری جو ہے آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے بہت آرام سے مل جائے گی 20-30 روپے کی پھٹکری آپ لوگوں نے لینی ہے وہ بھی کافی ساری ہو گیا آپ کئی بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ لوگوں نے ویڈیو فل واش کرنی ہے مکمل طریقہ دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آجائے اور آپ لوگوں کو اچھا ریزلٹ ملے تو آپ لوگوں نے پہلی چیز جو لینی ہے وہ ہے پھٹکری پھٹکری کا استعمال ہم لوگوں نے پارڈر فارم میں کرنا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی پھٹکری ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا پارڈر بنا لینا ہے پھٹکری ہمارے جسم کے تمام غیر ضروری بال چاہے ہو چہرے پہ ہو آپ کے اپر لپس کے اوپر ہو ٹانگو بازوں پہ ہو یہ ہمارے تمام غیر ضروری بال ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گی پھٹکری کا استعمال بہت بڑی بڑی ویکس والی کمپرییاں بھی کرتی ہیں لیکن وہ کبھی آپ لوگوں کو یہ راز نہیں بتائیں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھٹکری کا جو نا اچھے طریقے سے پیس لینا ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کا ایک روپیاں بھی نہیں لگے گا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 20-30 روپے کی پھٹکری ملتی ہے آپ کئی بارس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکس چیزر ڈالنی ہے وہ ہے ارکے گلاب ارکے گلاب ہر گھر میں مجود ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جو ہے نا ارکے گلاب اس میں ڈال دینا ہے پھٹکری کو اور ارکے گلاب کو پھر آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پھٹکری کا جتنا بھی پاورڈر ہے نا وہ ارکے گلاب میں اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے کچھ خواتین کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جن کی ویسے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں بار بار تھریڈنگ کروانی پڑتی ہے یہ لیزر ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے جس کی ویسے ہماری سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور سکن بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہے آج کی ریمیڈی استعمال کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بال جو ہیں آئیس سا ایس سا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے سب سے بڑھ کر آپ کے سکن کو بالکل ڈیمیج نہیں کریں گے اور سکن کو بالکل بلیک نہیں کریں گے تو نیکس چیز جو ہم لوگوں نے اس میں ڈالنے ہی ہے وہ ہے گندم کا آٹا آٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک چمچ بھر کے گندم کا آٹا ڈالنے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کی کونٹیٹی کو آپ تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک چمچ گندم کا آٹا لیے تھا اب اس پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے نا تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے چہرے پہ آپ کے اپر لیپ سے بار بار بال آ جاتے ہیں اور آپ بزار سے مہنگے مہنگے تھریڈنگ نہیں کروانا چاہتے ہیں یا لیزر ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ کچھ خواتین جن کے لیے پالر بار بار جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے گھر میں ہی بیٹھ کر صرف ایک یہ طریقہ آزما لیں جب بھی آپ کے چہرے پہ یا بازوں پہ یا ٹانگوں پہ غیر ضروری بال آئیں تو آپ اس طریقے سے ہمیشہ اتارہ کریں بہت بیس طریقہ ہے سب سے بڑھ کر آپ کی سکن ڈیمیج نہیں ہوتی اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی گئے جو حرم فول اور سب سے بڑھ کر اس پہ آپ کو کوئی پیسے نہیں لگے اور اس سے بڑھ کر جو سب سے مین چیز جو مجھے اس کی پسند آتی ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھریڈنگ کروانا یا لیزر ٹریٹمنٹ کے آن سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہیر اسی طریقے سے رموو بھی نہیں ہوتے یہ طریقہ آزما کے دیکھیں بہت بیس ریزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا اور آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جو نا آپ لوگوں نے اس کو بالکل پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا پتلا ہے لیکن آٹا ہے آٹا انہیں تھوڑی دیر میں خود ہی گاڑا ہو جانا ہے تو آپ لوگوں نے جو نا اس طریقے سے اس کو بنانا ہے آج کی ریمیڈی بہت زیادہ سپیشل ہے خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ انہیں ویڈیو فول دیکھنی ہے آپ لوگ صحیح طریقے سے بناتے نہیں ہیں اور آپ لوگ کو صحیح ریزلٹ ملتا نہیں ہے پھر آپ لوگ بیٹ کمیٹس آ کے کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیا کریں اور اگر آپ لوگ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لازمی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں تو آج ہمارے پاس جو ہے نا بہت بیسٹ ہے آپ اس کو ویکس بھی کہہ سکتے ہیں یہ ویکس سے بھی بہترین کام کرے گی آپ لوگ کو بہت اچھے ریزلٹ دکھانے کے لئے جو نا میں اپنے ہزبنڈ کے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور اپنے چہرے پہ بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ جو ہے نا صحیح طریقے سے مطمئن ہو جائیں خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں ایڈ کمنٹس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو پیدا ٹرائے کر لیں اس کے بعد آکے آپ کمنٹ کریں تو یہاں پہ جنب اپنے ہزبنڈ کے ہاتھوں پہ آپ لوگوں کو لگا کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردانہ ہاتھ پہ ویسے بھی بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے بعد جنب میں آپ لوگوں کو اپنے چہرے پہ بھی استعمال کر کے دکھاؤں گی میں بزار نہیں جاتی نہ پولر جاتی ہوں گھر میں ہی میں ٹوٹکا آزماتی ہوں اور یہ ٹوٹکا پرانے زمانے کا ٹوٹکا ہے ہماری نانیوں دادیوں کا ٹوٹکا ہے پرانے زمانے میں کوئی تھریڈنگ نہیں ہوتی تھی کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے کی خواتین اسی طریقے سے اپنے چہرے کے اپنے بازوں اور ٹاؤنگوں کے غیر ضروری بال ریموف کرتی تھی تو آپ کے سامنے اگر آپ کی چن پہ بھی بال آ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اسکل کھائیں میں آپ لوگوں کو اپنے پورے چہرے پہ کر کے دکھاؤں گی اور آپ لوگ سامنے ریزلٹ بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ کو بیڈ کمنٹ کرنے کا کوئی چانس نہ ملے لیکن مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جانبوچ کے آگر بیڈ کمنٹ کرنے ہی کرنے ہیں آپ اپنے چہرے کے جہاں پہ بھی آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بال ہیں آپ وہاں سے اتار سکتے ہیں سب سے بڑھ کے جو آپ کے چہرے کو کالا نہیں کرے گا بلکل تکلیف نہیں ہو گیا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے یہ پیسٹ لگا دینا اور اس کو اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ٹیشو کی مدد سے اس طریقے سے صاف کرنا ہے ویڈیو بلکل بھی میں کٹ نہیں کر رہی آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ ہے کہ کتنا زیادہ چہرہ صاف ہو گیا جتنے بھی بالتیں بہت آرام سے اتر گئیں اگر آپ لوگ کو یہاں پہ لگ رہا ہو کہ ٹیشو کی مدد سے ہمارے بال سیدری کے سے نہیں اترے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کی مدد سے اس کی مساج کرنا ہے مل مل کے اس کو اتارنا ہے اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جو بھی بال رہ گئے ہوں گے وہ بہت آرام سے اتر جائیں گے لیکن ٹیشو سے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے تو جب آپ ٹیشو سے بھی اتاریں گے تو بہت آرام سے اتر جائیں گے دونوں طریقوں سے آپ کو اتار کے دکھا رہی ہوں جو آپ لوگوں کو آسان لگے گا آپ لوگ وہ طریقہ کر لیں ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گے آپ لوگ دیکھ کے حران ہو جائیں گے بزار سے مہنگی مہنگی ویکس لینے سے اچھا ہے کہ گھر میں ہی یہ بنائیں نہ ہی اس میں کوئی ہارنفل چیز ہے نہ آپ کی چہرے کی سکن خراب ہوگی آپ اپنے بازوں اور ٹانگوں پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ تمام جتنے بھی بال تھے بلکل اتر چکے ہیں تمام چہرہ بلکل اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں امید کر کیوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرا چہرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہزبن کے ہاتھ کے بھی ریزلٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی مردانہ ہاتھ پر کیونکہ بال زیادہ تھے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا کلیر ریزلٹ نظر آئے گا تو یہاں پہ اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا تھا اب میں نے اس کو جنرٹیچو کی مزے سے ریموو کیا تو آپ لوگ کے سامنے ہیں میرے ہزبن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں جتنے بھی بال تھے وہ مردانہ بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت اچھے سے ریموو ہو گئے ہیں بہت بیس ٹرپ ہے زیرو کاؤس ٹرپ ہے بغیر کسی تکلیف کے آپ کے تمام بال اتر جاتے ہیں امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لازمی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے مہینے میں تین سے چار بار اس طریقے سے بال اتاریں گے تو آپ کے بال بہت کام آنا شروع ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ